یہ تو ایک مسئلہ تھا جو بہت حد تک حل ہو گیا تھا لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی جو وہ ان کی زبان سے نہیں سن سکے تھے تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی اپنے دل صاف کر لیے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جمالیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی رومیوں کے ایک نامور جرنیل ہر کل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا ادھر تاریخ کے نامور سپاہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن عبی سفیان مسنہ بن حارسہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے جنہوں نے کئی مارکوں میں رومیوں کے پاؤں کھاڑ دیئے تھے لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے تو محاذ سے مسنہ بن حارسہ مدینہ آئے اور خلیفہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمہ کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی مسنہ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے انہوں نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولایا ابن خطاب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحیف سی آواز میں کہا ابن حارسہ مرد مانگنے آیا ہے یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراں مدد دے کر محاذ کو واپس بھیج دے اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وسیعت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اسی شام یا ایک دو روز بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ان کی وسیعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے پر لکھی ہوئی تھی خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مسنا کے ساتھ محاذ پر جائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے مدینے اور گرد و نواہ کے لوگ اس وجہ سے بھی محاذ پر جانے سے پسو پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رومیوں کی بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس پر فوج کشی میں زیادہ دل رسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کو بیتاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسل روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدم نے تنزیہ سا جواب دے دیا تھا لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاسد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولہ ہو گیا اس نے قاسد کی بیزتی کی اور پیغام پھاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے قاسد نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ خسرو پرویز نے پیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیڑ دئیے اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور خاموش ہو گئے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے فارس کو اس بادشاہ کی اس حرکت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا اب فارس کا بادشاہ خسرو پر ویس تو نہیں تھا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکھیر دینے کا عظم لیے ہوئے تھے مسلمانوں پر فارسیوں کے کچھ زیادہ ہی دہشت آ رہی تھی جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی یہ ہاتھی سندھ سے بھیجے گئے تھے اور ہاتھی بھیجنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی مجاہدین نے ہر مارکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھی محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے خصوصاً وہ جن کے آزا کر جاتے تھے انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہ وہ دراصل شاکی تھے شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیق وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہیوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نبر دازمائی کی جاتی مورخ جن میں مصر کے محمد حسنین حیقل خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو زہر کی نماز کے بعد باہر نکلے تو لوگوں کا حجوم تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ایک بار پھر کہا کہ رفیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول کی وسیعت کا احترام کریں اور مسنا بن حارسہ کو مایوس واپس نہ جانے دے محاظوں کے حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں مورخ لکھتے ہیں کہ حجوم پر سناٹا تاری ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھنے لگے لوگوں نے خسر بھسر شروع کر دی اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دی جس مسئیبت میں ہمارے بھائی گرفتار ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی مسئیبت میں جا پھسیں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وقت یاد آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو شام پر لشکر کشی کی دعوت دی تھی تو قبیلوں کے سربراہوں پر ایسی ہی خاموشی تاری ہو گئی تھی اے مسلمانوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یوں خاموش دیکھا تو گرج کر بولیں ہو کیا گیا ہے تمہیں خلیفت الرسول کا تم جواب کیوں نہیں دیتے یہ تمہیں اس جہاد کی طرف بولا رہے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی ہے اور جس میں موت عبدی زندگی ہے تب مسلمان آگے بڑھے اور دعوت جہاد پر لبائک کہا تھا اب وہی صورتحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ہی پیدا ہو گئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات بھی جاگتے گزار دی وہ اسی سوچ میں غلطاؤں پیچا رہے پریشانی یہ دیکھ کر ہو رہی تھی کہ سرکردہ افراد جو قائدین کا درجہ رکھتے تھے وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھے ظاہر ہے کہ قبیلوں کی قائد کسی کام میں پسو پیش کرنے لگیں تو عوام آگے آنے کی بجائے دس قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد میں گئے امامت کے فرائض سر انجام دیئے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا لوگوں کا ایک حجوم تھا جو بیعت کے لیے عمر آیا تھا اس میں گمی کی بجائے اضافہ ہو رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں کھانا کھایا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اے لوگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا اللہ تم پر کرم کرے میں خلیفہ کی حیثیت سے پہلا حکم یہ جاری کرتا ہوں کہ جن مرتدین کو تم نے غلام اور لونیا بنا کے رکھا ہوا ہے انہیں آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو میں اسے بہت برا سمجھوں گا کہ مسلمانوں میں غلامی کی رسم جڑ پکڑ لیں اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے یہ حکم لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا اور غیر معمولی طور پر جرت مندانا لوگوں نے مرتدین کو اپنی مرضی سے غلام بنا کے نہیں رکھا تھا بلکہ یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا جو انہوں نے ارتداد کے خلاف جہاد کے آغاز میں ہی دے دیا تھا حکم یہ تھا کہ مرتدین اگر سچے دل سے اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں بخش دیا جائے اور جو کوئی انکار کرے اسے پکڑا جائے اور جو لڑے اسے قتل کر دیا جائے اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے اور اس کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے یہ حکم بہت ہی سخت اور ظالمانہ معلوم ہوتا ہے اسلام میں ایسے حکم کم ہی ملتے ہیں لیکن مرتدین کا جرم ایسا گھناؤنا تھا کہ وہ اسی سزا کے حق دار تھے یہ بہت سے قبیلے تھے جنہوں نے رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور انہیں وہ تمام مرات حاصل ہو گئی تھی جو مسلمانوں کے حقوق میں شامل تھی انہیں سب سے بڑا اعزاز تو یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی بہت سے قبیلوں کے سردار اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ اسلام کے خلاف تخریبی کاربائیوں میں مصروف ہو گئے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ زکاة دینے سے صاف انکار کر دیا یہی نہیں بلکہ ان میں سے رسالت اور نبوت کے دعوے دار اٹھنے لگے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زکاة کے معاملے میں بہت ہی سخت تھے ان کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اونٹ ماننے والی صرف ایک رسی بطور زکاة دیا کرتے تھے اور اب اس سے انکار کرتے ہیں تو خدا کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا ان لوگوں کا دوسرا جرم تو اور زیادہ سنگین تھا انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول کھڑے کر دیئے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر کے اس مذہب کو ختم کر دیا جائے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے تخریب کاری کے آغاز کے لیے انہوں نے نہائیت موضوع وقت دیکھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کا وقت مرتدین نے سوچا تھا کہ مدینہ ماتم قدہ بنا ہوا ہوگا اور مسلمانوں کا حوصلہ اور جذبہ ختم نہ ہوا تو اتنا کمزور ضرور ہو گیا ہوگا کہ ان میں لڑنے کی حمت نہیں ہوگی ابو بکر رسول اللہ تعالیٰ انہو یہ جرائم معاف کرنے والے نہیں تھے انہوں نے خالد بن ولید رسول اللہ تعالیٰ انہو اور عمر بن آس رسول اللہ تعالیٰ انہو جیسے نامور اور تاریخ ساتھ سالاروں کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا ان سالاروں کو خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑی انہوں نے تھوڑے سی عرصے میں بنو اسد قضاء اور بنو تمیم جیسے طاقتور اور سرکش قبیلوں کو تہو تیہ کر لیا حضرت ابو بکر رسول اللہ تعالیٰ انہو نے مرتدین کو بیخ قنی کے لیے بڑے ہی سخت احکام دیئے تھے ان کے آدمیوں عورتوں اور بچوں کو غلام تک بنا لیا تھا لیکن عمر رسول اللہ تعالیٰ انہو نے حکم جاری کر دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کر کے کسی نے کے لوگوں کو یہ حکم پسند نہ آیا مجمع میں مختلف آوازیں اٹھیں کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے خلیفہ اول کے حکم سے غلامی میں رکھا تھا کسی نے کہا کہ خلیفہ اول کے حکم کے خلاف ورزی ان کی وفات کے بعد اچھا اقدام نہیں مورخوں نے مختلف حوالوں سے رائے دی ہے کہ مرتدین نے اپنے عزائم اور مقاصد میں شکست کھائی تو ان میں سے بہت سے تائب ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے جن کو غلام بنا لیا گیا تھا وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ان کے وفادار ہو گئے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مسنہ بن حارسہ کے ساتھ محاذوں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو انہوں نے اس توقع پر مرتدین کے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ دعوت جہاد قبول کر کے عراق اور شام کے محاذوں پر چلے جائیں گے بعض مبصروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں میں غلام رکھنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اس لیے ان غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں میں غلام کا رواج پکا نہ ہو جائے اور دوسرے اس لیے کہ انسان انسان کا غلام نہ رہے لوگ اس حکم پر اعتراض کر رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جو درشتی مشہور تھی وہ اود کر آئی انہوں نے کہا عرب کی مثال ایک اونٹ کسی ہے جسے نکیل پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے ساربان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے یہ دیکھنا ساربان کا فرض ہے کہ وہ اونٹ کو کس طرف لے جاتا ہے رب کعبہ کی قسم میں عربوں کو راہ راست پر لاکے چھوڑوں گا مسنہ بن حارسہ نے کسی طرح محسوس کر لیا کہ لوگ فارس کی جنگی طاقت سے خائف ہیں کسی قبیلے کے سردار نے اس خوف کا اظہار کر بھی دیا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم فارس پر حملہ کریں اس سردار نے کہا فارس کی جنگی طاقت کو کبھی میدان جنگ میں دیکھیں پھر بات کریں مسنہ بن حارسہ سے رہا نہ گیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ خلیفہ لوگوں سے مخاتب ہیں اے لوگو مسنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا وہ کون سا فارس ہے جس کا خوف تمہارے دلوں پر بیٹھ گیا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فارس کی جنگی طاقت سے ٹکر لے چکے ہیں ہم نے فارس کے باہر اس کی سلطنت کے ایک بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے ہم فارسیوں کو کئی لڑائیوں میں شکست دے چکے ہیں ہم نے باول کے کھنڈرات میں فارسیوں کو شکست دی ہے لیکن مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ فارس کے بادشاہ نے اپنی ہاری ہوئی فوج کے لیے کمک بھیج دی ہے اگر ہم کمک سے محروم ہیں کیا تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کی کمی پوری کر دو تمہارے دل اتنے پتھر کیوں ہو گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑتے ہوئے زخموں سے چھلنی ہو کر بیکار ہو گئے ہیں ان کی خالی جگہ پور نہیں کرتے خدا کی قسم مسلمان کسی سے کبھی نہیں ڈرتے میں مہاد سے آیا ہوں نفری کی کمی کی وجہ سے ہم کلہ بند ہو گئے ہیں ہم اپنے دفاع میں لڑ سکتے ہیں کلے سے نکل کر پیش قدمی نہیں کر سکتے کیا تم اس دن کے انتظار میں ہو جس دن تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے مہاد سے بھاگ کر آئیں گے اور تمہیں آ کر بتائیں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور تڑپتے کراہتے ہوئے زخمی میدان میں چھوڑ آئے ہیں اور وہ فارسیوں کے گھوڑوں تلے روندے جا رہے ہیں مج میں پرسن ناٹا تاری ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو لوگوں کے چہروں سے ان کے تاثرات اور رد عمل معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے مسنا بولتا جا رہا تھا اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے پھر لوگوں میں بے چینی دیکھنے میں آئی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بھاپ لیا کہ لوگوں میں جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور انہوں نے مسنا کا اثر قبول کر لیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو اٹھ کھڑے ہوئے مسنا بیٹھ گیا اے امان والو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا کیا تم حجاز میں ہی قید ہو کے بیٹھ جانا چاہتے ہو کیا وہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں وہ اس سرزمین پر پھیل جانے کو چلے گئے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا اللہ تمہارے دین کو بے دین لوگوں کے دلوں پر غالب کرے گا اللہ اپنے دین کے پیروکاروں کو دوسری قوموں کی میراز عطا کرنے والا ہے خدا کی قسم تم اللہ کے وعدوں سے بھاگ رہے ہو یا فارسیوں کی حیبت تم پر تاری ہو گئی ہے کیا تم میں اللہ کے معبود ہونے کی شہادت دینے والا کوئی نہیں رہا کیا تم باطل سے ڈرتے ہو اس لیے حق کی تلوار کو بے نیام نہیں کرتے لوگوں میں خسر پسر سنائی دینے لگی جو بلند ہوتے اونچی آوازوں کی صورت اختیار کر گئی یہ آوازیں ایک آواز میں سمٹ گئیں خدا کی قسم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ کے دین کو سر بلند کیا اور اسے عرب کی سرحدوں سے باہر لے جا کر پھیلایا وہ کونسی قوم تھی جس نے ہمیں للکارا اور ہم نے اسے نیچا نہیں دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تو ہم نے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت قبول کی اور ہر حال میں ان کے ساتھ رہے اللہ نے ہماری مدد کی ہم میں سے کسی پر بھی کبھی یہ کیفیت تاری نہیں ہوئی تھی جو آج ہو گئی ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی دعوت جہاد پر خاموش بیٹھے ہیں یہ آواز ابو عبیدہ بن مسعود عمر سقفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تھی میں مسنا بن حارسہ کے ساتھ جاؤں گا ابو عبید بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اور میں بھی ایک صحابی صلیت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھ کر کہا اور اس کے بعد لبائک لبائک کی آوازیں بلند ہونے لگی محاذ پر جانے والوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا مورخ لکھتے ہیں کہ جہاد پر جانے والے یہ تمام رضاکار مدینہ کے رہنے والے تھے ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سرکردہ مدنی نے اٹھ کر کہا کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ محاذ پر جانے والوں میں اکثریت مدینہ کے انسار اور محاجرین کی ہے میں دیکھ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اور تم نے یہ بات کیوں کہی اس لیے کہی ہے کہ اس لشکر کا سالار کوئی مدنی ہی ہونا چاہیے مدنی نے جواب دیا کسی ایسے محاجر یا انساری کو اس کمک کی سالاری دے جس نے پہلے کبھی میدان جنگ میں شجات دکھائی ہو اور وہ صحابہ کرام میں سے ہو نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا واللہ میں کسی مدنی یا کسی صحابی کو سالار نہیں بناوں گا اللہ نے تمہیں سربلندی اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم نے دین کے دشمنوں کے سر کچلنے کے لیے ہمت اور شجات کے جوہر دکھائے تھے مگر میں تین دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر بزدلی لکھی ہوئی تھی تم دشمن کے سامنے جانے سے ڈر رہے تھے تم کیا سالاری اور امارت کے لیے اس شخص نے برتری حاصل نہیں کر لی جو اپنے دین کی حفاظت اور فروغ کے لیے سب سے پہلے آگے آیا خدا کی قسم اس لشکر کا امیر یہی شخص ہوگا ابو عبید اٹھو میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کیا جو مسنا بن حارسہ کے ساتھ جا رہا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سعید بن عبید رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور سلیت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پکارا اور وہ دونوں اٹھے تم ابو عبید کے بعد بولے تھے کہ تم محاذ پر جاؤگے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ابو عبید سے پہلے اٹھتے تو لشکر کے امیر تم ہوتے ابن خطاب سلیت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بے شک دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے میں جہاد پر امارت کے لیے نہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہا ہوں اس کمک کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسنا کا مدینہ میں رکے رہنا مناسب نہ سمجھا محاذوں کی صورتحال تشویشناک تھی ابن حارسہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تم ابھی عراق کو روانہ ہو جاؤ اور محاذ کو سنبھالو کمک ایک دو دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے روانہ ہوگی ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے یہاں انتظار نہ کرو اور ضروری احتیاط یہ ہے کہ جب تک یہ کمک نہ پہن جائے لڑائی سے گریز کرنا کسی بھی طرف پیش قدمی کا خطرہ مول نہ لینا مسنا بن حارسہ مسرور اور مطمئن محاذ کو روانہ ہو گیا